جنجن کی بات جنجن کے ساتھ اپنی بات سرکار تک بتانے کے لیے ترہ ترہ کی مہیم چلا رہے ہیں تاکہ سرکار کے کانوں پر جو ہی رینگ سکے اس مہیم کے سلسلے میں گیا جلہ کے پرکھنڈ تیکاری کے سکچک سنگ نے کرونا وائرس اور بچاؤ کے احوان کی شروعات کی اور محلہ محلہ گھوم کر لوگوں کو سینی چائزت سے ہی ہاتھ دھولوایا اور صاف ستھا رہنے کی بات بتائی سکچک سنگ نے کہا کہ سوڑھانی ہی اپچار ہے سر آپ نے آج یہ ٹکاری میں کون سا کازکرم کیا تھا آج ہم سوڑھی سچکو ہرٹالی سچکو نے ٹکاری کے بی آر سی پرانگن سے کرونا وائرس کے بچنے کا اپائے تو یہ ادیش کیا تھا آپ لوگا ادیش تھا جن جنتہ تک پہنچانے کی عام جنتہ تک کرونا وائرس سے کیسے بچا جائے اس کو لکشن اپائے اور جگہ جگہ پر ہم لوگ سامون سے ہاتھ دھوا کر اس کے بچنے کا اپائے اوہم طریقہ سکھائے تو یہ کہاں کہاں مطلب یہ ٹکاری بلوک میں کہاں کہاں کیے جاگریتی ہے بھیان کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ٹکاری بی آر سی کے پرانگن سے شروع کیا گیا جو ٹکاری کے مخ مارگ ہوتے ہوئے بلڑیا موڑ بلڑیا موڑ سے واسسٹینڈ واسسٹینڈ سے محویر اسثان اور محویر اسثان سے درگا اسثان ہوتے ہوئے پرکھنڈ کریالے ٹکاری میں سماکت گیا گیا جس میں ہجاروں ہجار کی سنکھیا میں جنتا لوگ کو سمجھایا گیا بتایا گیا کہ سب رہانی ہی سب سے بڑا بچاؤ ہے اگر کرونا وائرس کا وائرس پھیلتا ہے سنکرمیت بیقتی ہے تو اسے دوری رہنا ہے ہاتھ نہیں ملانا ہے اور اسے دور رہ کے ہم لوگ بچاؤ کر سکتے ہیں اگر ادھر ادھر بھوم کے آتے ہیں تو سامون سے ہاتھ عوصد ہوئے اسے کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے کتنے سچک سامل ہوئے تھے اس میں سنکرم سچک سامل تھے